میں ہوں آپ کے ساتھ منیش اسوال ورڈنگ کی شروعات کریں گے آج سے سنسط کا شیط کالین سطر شروع ہو رہا ہے اور آج ہی سرکار کشی قانون کو رد کرنے کا بل بھی لائے گی اور سرکار کی کوشش ہے کہ شانتی کے ساتھ سطر چلے اور اس کے بل پاس ہو جائے وہیں ویپاکس کے لیے یہ موقع دیش کے سامنے سرکار کو گھرنے کا ہے کسی یہ ہنگامہ ہوتاں نظر آئے گا یہ ہونا تائے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اس بار کس کی رنیتی کام کرے گی اور سنسط سطر کے دوران تین کیندر کشی قانونوں کو نیرہ سطر کرنے کے لیے ایک ویدھے کا پیش کیا جانا ہے کشی منتری نریاند سنگھ تومر یہ بل سنسطر میں رکھیں گے اور آج جب پرشنر کال کے بعد یہ بل رکھا جا سکتا ہے اس مدی پر سرکار اور پخش کے بیچ تقرار دیکھنے کو مل سکتی ہے ہم گامیدار شروعات آج ایشید کالین سطر کی ہو سکتی ہے وہیں بل پر کسان یونینز کی بھی نگاہیں ہوں گی اور کیونکہ اسی کے بعد وہ اپنا اگلا رکھ تائے کریں گے پانچ راجیوں میں چناؤں اگلے سال دوہزار بائیس میں ہونے ہیں اور ایسے میں سنسط سطر میں ہر پارٹی آخر امک چہرہ ووٹرز کے سامنے رکھنے کی آج کوشش کرے گی جس کا اثر سنسط کے مکہ کام یعنی کی قانون بنانے پر پڑتا ہوا آج نظر آ سکتا ہے تو کوئی ایسے بل ہیں جسے سنسط میں پیش کیا جانا ہے سرکار کا فوکس ہوگا کہ ان بلوں کو آج پیش کیا جائے اور اویس عثمانی ہمارے ساتھ ہمارے سنباد آتا ہے ایسی اور پارزاد جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں اویس آج سے شید کالین سطر کی شروعات ہو رہی ہے اگلے سال پانچ راجیوں میں ویدھان سبا چنا ہونے ہیں اس سے پہلے شید کالین سطر آج ہو رہا ہے کون کون سے مدن ہیں جس کو لے کر کے آپ کو لگتا ہے آج سرکار کو گھیرا جا سکتا ہے آج کالین سطر کا پیدا دن بہت مہتفل ہونے والا ہے آج کینڈر سرکار جو ہے سکینوں کسی کانون کو واقع کرنے کا حتم ہے دیکھ جو ہے وہ لانے جاری آئیتر میں یہ کالین سطر ہے وہ بہت اداہم ہے راجی صفا اور لوگ شوا میں پاکشی پارٹوں نے اور کرکاداری پارٹوں کیتے ہیں سبیر سانسدوں کو جو ہے وہ بھیجاری کے آئے اور صدر میں موجود دیکھا ہے یہ بتایا جائے جائے جیسے ہی سکنگ پیدا ہوگا سب سے پہلے کہ وہ لوگ سب میں پیش کر جائے گا الگ الگ طریقے سے یہ لوگ سب میں پیش کر جا رہا ہے آپ دیکھیں ہی ہوگا امکر جب سر ودلی بیٹک کلائے گی اس میں عام آدمی پارٹی نے بیٹک کے بیٹک میں ہی بحث کار کردے تھا اور واپس آگے تھے سنڈر 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 سانڈر آم آدمی پارٹی کے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو بولنے کا سمعہ نہیں لے گا ان کی بات نہیں کرنے جاری جائے وہ امیشتی کا معاملہ ہو چاہے وہ فلوسر کا معاملہ ہو یا پھر بورنا کا معاملہ ہو یہ تمام مجھوں کے پر سرکار جہاں جہاں پر چاہتا ہے ہمیشنے سے یار ہیں اور سرکار سرکار جہاں پر چاہتا ہے جب دیکھنا ہی ہوگا پیوپک کی جہاں پہلے تینوں کے چکانوں جب یاد ہو آپ کو دو سیشن کریں اس میں تینوں کے چکانوں کو واپر چلیں مجھے پر سرکار سے ایک طرح سے سدن نہیں کلنے دے رہا تھا اب جب سرکار تینوں فکسی کانون کو واپس لینے کا بل لار نے جا رہی ہے آج کس سالین سکر میں ایسے میں اب وفقش کی نئی مانگ جو ہے وہ فکسانوں کی سمرسہ میں آگ رہے فکسان کی لگتار ایم ایسی پر کانون بنانے کی مانگ کرتے ہیں وفقش میں بھی اس مجھے کو آج سدن اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے جب آج سدن شروع ہوگا دس بجے کے آس پاس کانونگریس میں سبھی بھی فکسی پارٹیوں کی بیٹھک بلائیے ہمارے دو سوٹر ہیں مجھے بتا رہے ہیں سریمول کانونگریس جو ہے اس بیٹھک میں شامل نیو کی بھی سے کئی جنہوں سے لگتاری دیکھا جا رہا ہے سریمول کانونگریس جو ہے وہ کانونگریس کے نیتاؤں کو اپنے طرف نصیب رہی ہے اور کانونگریس کے کئی بڑے نیتاؤں جنہاں وہ سریمول کانونگریس میں شامل نیو ہے ایتے میں کانونگریس اور سریمول کی لڑائی دیجئے یہی وجہ مانی جا رہی ہے کہ آج سریمول کانونگریس جو ہے کانونگریس کی طرف سے بھلائے گئی دلوں کی جو بیٹھا ہے کہ اس میں شامل نیو ساپسوار سے آج کا جو فیضہ نے وہ بیت خاص ہونے جا رہا ہے بلکل فیضہ نے جس طرح پر انہیں نومبر کو گروپر کے دلیے گھنٹھڑا کیا تھا کہ سرکار تینوں کسی کانون کو واپس لے کانونگریس میں آج سزن شروع ہوتا ہے سب سے پہلے لوگ سبا میں کون ملاغر کے آج ہنگامے دار ستر کی شروعات ہونے والی ہے ویسے یہاں پر اگر سرکار کی بات کی جائے تو سرکار کا کیا کچھ فوکس رہے گا کون کون سے بل ہیں جسے آج پیش کیا جائے گا کل سنتر کے کاری منتری جی جائے ہم جو ہے وہ ہی تھی جس میں اس نتیرانی یتی نٹا اور سستاداری کل یعنی بی جی پی کے کئی آلانے کا جو ہیں وہ شاملے تھے اس میں آج اس طرح سے سخت کو گیرنا ہے ان تمام مطلقے پر جرجہ ہوتی حالانکہ آج کا بل کے اگر بات کریں سخت ماتپور بل جو ہے وہ دینوں کسی کانون کو واپس میں انتظامانا جا رہا ہے اس کے بعد کرسٹو کرنسی کو لے کر اس طرح سے سرگار ریولیٹ کرنا چاہ رہی ہے بے گل ویڈیان کی میں اس دید velocidade سختی کسی کانون کو ہوتا ہے نمبر پر چینوں کسی کانون کو عرت کرنے کا بل ا finalement منتجا پر اتزادٹ Miseks 이루ت کو جو ہے دار warp mental lutrog dismiss 30 dalla اس کو آج دل سخت قسم س سرگل سخت پیلے جو ہے وہ لوگ سمنے پیش کرے گا راہ سبہ میں سے سخت اے گے ہمارے والے اور علیہ smoke유 کریں دن میں آج ہی رسمان پیش کر رہا ہے سرکار کسی کورسی وہی تیکھUR ہوا ہے اس دن کو جو ہے وہ سبائے پاس کرائے اور فورل ہی جو ہے اس کو راکھا بہنی پیسے فاقصورتے ایک سرکار جو ہے اس طرح آنے والے راجیوں آنے والے دنوں میں مستر پٹے سمیت پنجاب سمیت پانچ راکھے مسترون اس کو جیسے نسیدی کر رکھا کوئی بھی ایسا اب قسم نشانہ چاری کس سے سختہ داری پارٹی کو فاقصورتے نقصان ہو اور اس وقت کو سرکار کو گیننے کا موقع مجھے یہی وجہ ہے کہ سرکار کے دورہ ایک بڑا اعلان کیا گیا تھا کچھ ہی دن پہلے پردھان منطری نعیندر مودی نے بھی کہا تھا کہ تینوں کرشی کانونوں کو رد کر دیا جائے گا اور اسی کو لے کر کہ آج ایک بل بھی پیش کیا جانا ہے اس کو لے کر کہ اگر کسان یونینز کی اگر بات کی جائے تو ان کا کیا کچھ رکھ ہے ان کی کیا کچھ رنیتی آگے دیکھیں کسانوں کی طرف سے ابھی دو دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ سرکار بھلے ہی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کرشی کانون کو واپس لے رہی ہے ہم اس کی بات مان رہے ہیں لیکن جب تک سمسط سے ہمیں وہ بل پاس نہیں ہو جاتا ہے جو تینوں کرشی کانون واپس لینے کا بل ہے تب تک ہم آندولن ختم نہیں کریں اس کے علاوہ سرکار سے کچھ اور مانگے جہاں ہیں وہ کسانوں کی طرف سے رکھی گئیں جس میں سب سے پہلی مانگ جہاں ہے وہ ایم ایس پی کو لے کر کانون بنانے کی مانگے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار بھلی کانون نہ بنائیں لیکن بیٹھک میں آئے سرکار کسانوں کے ساتھ بیٹھک کرے باتچیت کے ٹیبل پر آئے اور صرف کسانوں کو یہ آشواسن بھی دے دیتی ہے کہ وہ تینوں کرشی کانون کو واپس لے رہی ہے تو سرکار جو تینوں کرشی کانون چل رہا ہے اس کو واپس لینے کے اوپر بھی ویچار کر سکتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ کئی اور مانگے دی گئی ہیں جیسے کہ لکھینپور گریہ میں بیٹھے دن جس طرح سے گھٹنا ہوتی کسانوں کو کچھ لے گیا تھا تو کسانوں کی مانگ یہ ہے کہ کیندرے گرہ راج منتری آجائے مشرا جو ہیں ان کی برخواستگی کی جائے اور گریفتاری کی مانگ جو ہے وہ ان کی کری جاری ہے ایک چھ پوائنٹس کا لیٹر جو ہے پردان منتری موڈی کو کسانوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور کسانوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم چار دسمبر تک اس سبھی چھ پوائنٹس کو دیئے گئے ہیں پردان منتری کو اس کی اوپر جواب کی پرتکشا کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں اگر سرکار کی طرف سے پردان منتری موڈی کی طرف سے جواب آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں چار دسمبر کو ایک بار پھر سے کسانوں کی بیٹھک ہوگی کسان سنیمت مورچا کی اور اس میں یہ تیہ کریں گے کہ کسان آندولن جاری رہے گا یا نہیں جاری گا حالانکہ یہ ایک مہتبوب بات یہ بھی ہے کہ کسانوں نے یہ کہا تھا اب ایسا آپ بنے رہی ہے آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو ایک بڑی خبر بیچ میں سامنے آئی ہے آج جو دس بجے بلائی گئی ہے ویپاکشی دلوں کی بیٹھے کار